السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ دنیا کی سب سے قیمتی گائے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے بلکہ اس گائے کے نام پر قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت کا نام بھی رکھا گیا ہے یعنی صورت البقرہ میں اس گائے کا تذکرہ کچھ یوں ہیں اللہ تباریک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے سبا کرو بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی ہو کہا وہ فرماتا ہے کہ ایسی ہو گائے جو کہ نہ بڑی اور نہ اثر بلکہ ان دونوں کے بیچ میں تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیا ہے وہ فرماتا ہے کہ اس کے پیلی گائے ہے جس کی رنگیں ڈبڈباتی دیکھنے والوں کو خوشی دیتی بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لئے صاف پیان کرے وہ گائے کیسی ہو بے شک گائےوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نا کھیتی کو پانی دے بے عیب ہیں جس میں کوئی داغ نہیں بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے زیبہ کیا اور زیبہ کرتے معلوم نہ ہوتے تھے کہ جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تحمد ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا جو تم چھپاتے تھے تو ہم نے فرمایا کہ اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تم کو عقل ہو سورت الباقرہ آیت نمبر سٹھ سٹھ تہ تیراسی